موسیقی ویٹ گین کا بتائیے کیونکہ ہمارے چینل پر کوئی ایسے کمزور افراد بھی موجود ہیں ٹھیک ہے جن کو مطلب میں تنز نہیں کر رہا ایک بات کہہ رہا ہوں کہ جن کو مطلب موٹے ہونے کا شوک ہے مطلب اپنی باڈی کو ایسا کر لیں کہ کوئی بھی اگر وہ کپڑا پہنے تو وہ ان کو سوٹ کرے تو یہ جو نسخہ ہے یہ باڈی بیلڈرز کے لیے اور جو جم وغیرہ کرتے ہیں مطلب جو لائٹ لائٹ زیم وغیرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت کرامت چیز ہے ٹھیک ہے آپ اس کو استعمال کر کے اپنے آپ کے اپنے جسم کو بہت زیادہ خوبصورت بھی بنا سکتے ہیں اور بہت زیادہ امیزنگ بھی بنا سکتے ہیں سمارٹ بھی ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو میں ویڈیو آپ کو اپلوڈ کرنے والا ہوں کل کی ویڈیو بہت امیزنگ ہے میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا کیونکہ ایسی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں جو کہ بہت ہی جلدی آپ کے رنگ کو گورا کر دے گا اور سیکنڈوں میں رنگ کو گورا کر دے گا ٹھیک ہے تو کنیکٹ ویڈ می کل تک انشاءاللہ میں وہ ویڈیو آپ کو اپلوڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو آئیے جلتے ہیں میں آپ کو اس کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو ویٹ گیننگ کا جو مورننگ ڈائٹ ہے اور اس میں ہم کیا کیا لے سکتے ہیں اور نائٹ میں ہم کیا کیا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں نائٹ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ جو آپ نے ویٹ اگر گینن کرنا ہے تو آپ نائٹ سے شروع کریئے پورا دن آپ جو کچھ کھانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے بلاؤں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کے سامنے جو چیز پڑی ہوئی ہے کھجوریں ٹھیک ہے ان کو ڈیٹس کہا جاتا ہے کھجوریں انگلیشمن کا نام ہے اور اردو میں اس کو کھجور کہا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے صرف تین کھجوریں لینی ہے اور ان کو ایک گلاس دودھ میں یا پھر دو گلاس دودھ لیجئے اس کو دیکھچی میں رکھئے اچھی طرح سے اس کو پکائیے تین کھجوروں اس میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو پکا لیجئے جب یہ دودھ اپنی شکل کو چینج کر لے تو اس کو اتار لیجئے اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد آپ اس میں حضب ضرورت ایک سے ڈیڑھ چمر شہد بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں اگر شاہد ایڈ کرنے تو اس کا بینیفٹ آپ کو ہوگا بس سمپلی آپ نے اس مکسچر کو بنا کر دودھ کے اندر کھجوریں ڈال کر اس کو پی لینا ہے جب یہ پک جائے تو اور کھجوریں جو بیچ میں رہ جائیں گی اس کو بھی آپ نے کھالینا ہے ساتھ میں یہ آپ کو بہت زیادہ کیلوریز دیں گی جس سے آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھے گا آپ اس کو ایک ویک یوز کر کے دیکھئے انشاءاللہ آپ کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جائے گا اور آپ کا جسم بہت زیادہ سیکسی بھی ہو جائے گا اور ساتھ میں جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ آپ کے سامنے ایپلز دو پڑے ہوئے ہیں اب آپ نے ان کو کب استعمال کرنا ہے اب ایپل کا صحیح استعمال کھانے کا صحیح استعمال کب ہے اور کس وقت ہے کب یہ آپ کے جسم پر پچھتا ہے کب یہ آپ کے جسم کو بینفیٹ دیتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ مورننگ میں اس کو نہ کھائیے مورننگ میں آپ کوئی بھی ناشتہ لے لیجی بلکل ہیلتھی سا ناشتہ لیجی اور پھر آپ نے دس گیارہ بجے کے درمیان آپ نے ایپل آپ جتنا بھی کھائیں گے وہ آپ کو مطلب آپ کے جسم پر اثر دکھائے گا زائع نہیں ہوگا اس کی بدولت اگر دیکھا جائے رات کے ٹائم اگر آپ ایپل کھاتے ہیں یا شام کے وقت کھاتے ہیں تو وہ اس کو اتنا بینفیٹ نہیں دیتا باڈی کو جتنا یہ دس گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان یہ آپ کو بینفیٹ دیتا ہے ٹھیک ہے دوستو مارکیٹ میں انار بھی آج چکا ہے آپ انار کی بات کی جائے تو یہ ویٹ گیننگ کے طور پر کیسے استعمال لگے جاتا ہے اس کو آپ ایک فروٹ چارٹ بنا لیجیے ٹھیک ہے ان سے چار فروٹس اس میں ڈالیے لیکن انار مست اس میں ڈالیے اور ساتھ میں آپ کڑ یعنی کہ دہی اس میں ایڈ کر کہ ایک مکسر سے بنا کر چارٹ کا وہ آپ کھا لیجیے مارننگ میں آپ کھائیے انشاءاللہ آپ کا ویٹ جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ گین ہوگا اور ویڈن ویک انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اپنے باڈی میں چیننگ محسوس ہوں گی اور دوستو یہ ایگز دیسی انڈے جو کہ سردیوں میں تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ دوستو آپ کو یہ اتنا بینفٹ دیں گے اتنا بینفٹ دیں گے آپ کی باڈی کو اتنا موٹا کریں گے مطلب جتنا آپ چاہیں اتنا آپ موٹا ہو سکتے ہیں اپنے کمزور سے کمزور جسم جسے کہہ لیجئے کہ بالکل تیلہ انسان جو ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ بھرپور اس کے باڈی پر اتنا ماس ہوگا گوشت آ جائے گا کہ وہ بھی پریشان ہو جائے گا صرف اور صرف چار انڈے ٹھیک ہے آپ اس کو دن کے وقت یوز کریں یا پھر آپ اس کو مارننگ میں یوز کریں کیونکہ صحیح وقت اس کا یہی ہے اور اگر رات کی بات کی جائے رات کو سونے سے پہلے آپ کوئی انڈا کھاتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا کیونکہ رات کے ٹائم باڈی کا ٹیمپریچر بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے جس سے آپ کی باڈی بہت زیادہ گرم ہوتی ہے اوپر سے آپ پورا جو چار انڈے پھر آپ کھائیں گے تین انڈے کھائیں گے اس میں زردی کی بہت زیادہ مقدار گرم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی باڈی کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اب اگر آپ صبح کھائیں گے تو وہ آپ کو پچھتا رہے گا کیونکہ دن بار آپ کام بھی کریں گے ٹھیک ہے تو وہ آپ کی باڈی پر لگے گا جا کر آپ بشک تین انڈے کھائیں چار انڈے کھائیں اور باڈی پیلٹرز حضرات سے میری ریکویسٹ ہے کہ زردی انڈوں کی ہرگز نہ کھائیں ٹھیک ہے صرف سفیدی کھائیں کیونکہ ان کی آلڈی باڈی بہت زیادہ تیمپریچر میں ہوتی ہے بہت زیادہ ہائی تیمپریچر ہوتا ہے تو وہ ان کو نقصان کر سکتی ہے یا پھر آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں آپ یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ میں لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے ویٹ کو ویڈین ٹین ڈیز بہت زیادہ گین کر دے گا آپ کا جو مسئل ہوگا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے مطلب آپ کی باڈی فیٹ ہو جائے گی آپ کا فیس آپ کی لیکز آپ کی تھائز آپ کی مطلب پوری باڈی آپ کی بہت زیادہ فیٹ ہو جائے گی اگر آپ یہ چیز کا آپ استعمال کرتے ہیں تو تو یہ تینوں چیزیں پروٹین پوٹاشیم کیلشیم اس سے بھری پڑی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ تینوں چیزیں استعمال کریں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑھنے والی اور ایپل بنانا یہ چیزیں مست ہیں آپ یہ مورننگ کی ٹائم تقریباً دس سے بارہ کے درمیان یہ ایک ٹائم رکھ لیجئے یہ اس وقت آپ کو بہت زیادہ اثر دکھاتے ہیں فروٹس جتنے بھی ہیں خاص طور پر سیب ٹھیک ہے تو دوستو یہ فرمولا اپنائیے آپ انشاءاللہ مزید بھی اچھی ویٹ گیننگ کی ٹپس میں آپ کو لے کر آتا رہوں گا آپ کی خدمت میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے اور یہ ٹپس جو انسی ہیں دوستو ان کو سنبھال کر رکھئے گا یہ ہو سکے تو یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے بشک آپ دس دن یوز کر کے دیکھئے ریگولر آپ کے جسم کو فرق نہ پڑا تو بشک میرے چینل کو آپ انساب کر دیجئے گا کیونکہ دوستو یہاں پر صرف سچ چلتا ہے جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے ٹھیک ہے مارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ